دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ECST 10 ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا PSV vs UCC کے بیچ میں اگر ہم پیچ کے بارے میں بات کریں دوستو تو پیچ ہے وہ بیرسمن پلس میں گیند باز دونوں کو یہاں پہ اچھا سپورٹ کر رہی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں PSV کے بارے میں اس سیزن میں دوستو اب تک انہوں نے 6 مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دوستو انہوں نے 5 مقابلے ہیں وہ ون کی ہیں اور شرف ایک مقابلہ یہ ہار کرائے ہیں ٹیم کی اور سے یہاں سے ایسین گپتہ اور کے وینک سوامی آپ کو اوپن کرتے نظر آ جائیں گے ایسین گپتہ دوستو موشلی میچ میں ٹیم کو ٹھیک ٹھاک سٹار دے رہے ہیں چالیس اٹھارہ اور پچیس ان کا ٹوپ سکور ہے اور بیٹنگ کے لابا لگ بگ دوور کمپیٹ گیند بازی کر رہے ہیں ہر میچ کے اندر اور دوستو گیند باز میں اب تک یہ 7 ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بیٹ پلس بول دونوں میں ایک بیٹ پک رہے گی جن کو آپ اپنا کپٹن وائز کپٹن بھی بنا سکتے ہیں کے وینک سوامی ہے دوستو چال میچز میں کافی اچھا پرفورم کیا ہے تیس 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 اور دوستو لاشٹ میچ میں زبردست ہاپ سینچوئی لگا کر رہے ہیں تو کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں وی جگ نیوازن ہے دوستو یہ ایورپس پرفورم دیا ہے انہوں نے ہر میچ میں ون ڈاؤن بیٹنگ کی ہے سولہ پندرہ اور تیس دوستو ان کا ٹوپ سکور ہے اس کے علاوہ ایک ایک اور چار رن پھر بھی یہ آؤٹ ہوئے ہیں سبوہیت باتیا دوستو ایک ٹھیک ٹھاک سے بلے باز ہیں کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں جاتر نمبر چار پر بیٹنگ کر رہے ہیں ستائیس سرم ناباد اور دوستو لاشٹ میچ میں چودہ بنایا یہ ان کا ٹوپ سکور رہا ہے اے آریا نمبر چار اور پانچ پر بیٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ میں پندرہ ناباد تین اور دوستو لاشٹ میچ میں آٹھ رنوں کی ناباد انہیں کھیلی بیٹنگ کے علاوہ دوستو کبھی ایک تو کبھی دو ور بھی گندبازی کر لیتے ہیں اب تک چار میچ میں سے تین میچ میں انہوں نے دوستو ٹوٹل چار ور ڈالے ہیں اور شرف ایک وکیٹ اب تک یہ نکال پائے ہیں دھیرست تھاکو نمبر پانچ اور چھے پر زیادہ تر بیٹنگ کر رہے ہیں ایک میچ میں ڈک کیا اس کے بعد دس رن اور لاشٹ میچ میں دس رن پہ ناباد تھے نیرست تھاگی ہے دوستو بیٹنگ میں تیرہ ناباد گیارہ ناباد دوستو ان کا ٹوپ سکور ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو دو ور کمپریٹ کرنے والے ہیں اور زیادہ تر دوستو پار پلے میں ہی گندبازی کرتے ہیں اب تک چھے میچز کے اندر دو وکیٹ نکال میں کامیاب ہوئے ہیں فاروق عبداللہ لگاتا دوستو سپین اٹیک کے ساتھ آپ کو نظر آنے والے ہیں اور اب تک کھیلے گئی چھے میچز کے اندر دوستو چار وکیٹ نکال چکے ہیں اور لگ بھر ایکونمی بھی دوستو ان کی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے ایس روی شرف تین میچ میں موقع ملا ہے اور تینوں ہی میچز میں دوستو ایک ایک کر کے اب تک ہی دو تین وکیٹ نکال چکے ہیں اور ہر میچ میں لگاتا دو ور یہ گندبازی کر رہی ہیں کہ ابراہم ایوریس پرفومن پریئر نے ٹیم کبھی بھی ان کا گندبازی میں یوز کر سکتی ہے حالانکہ اب تک دونوں میچ میں انہوں نے کوئی وکیٹ نہیں نکالا وی میتا وکیٹ کی پر بلے باز ہیں ایک میچ میں بیٹنگ آئی تھی نمبر آٹھ پر پانچ رن پر ناباز رہے تھے اس کے بعد دوستو انہوں نے ان کو بیٹنگ ہے وہ نہیں ملی ہے بینچز کے پلیئر میں سے دوستو اگر کوئی بھی پلیئر کھیلے گا ان کے ارمان بھوئی ہے ایک مین اور لاؤنڈر پلیئر ہے تو دوستو اگر کھیلیں گے تو اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے بات کریں گے یو سی سی کے بارے میں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کے ہارڈ رک کے لیے اور دوستو موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویزیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیوکیسن بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیں تو دوستو یو سی سی نے بھی اس سیزن کے اندر اب تک چھے مقابلے کھیلے ہیں اور چھے میں سے صرف ایک مقابلہ انہوں نے وین کیا ہے باقی کے مقابلے دوستو یہ لگاتار ہار کر آ رہے ہیں ٹیم کی اور سے دوستو کوئی بھی بیٹنگ اوڈر میں آپ کو چینل دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اے سیامل جو سی بھی اوپن کر لیتے ہیں اے بیمانیو سینگ ہے دوستو وہ تو لگاتار اوپن کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں ان کے ساتھ پی باغولی اوپن کرنے آئے تھے باغولی نے ایک میچ میں بیس کیے ہیں باقی میں دوستو پانچ کانکڑا بھی نہیں چھوپائے لیکن بیٹنگ کے لیوہ کافی اچھی گین بازی کرتے ہیں دو آور کمپٹ گین بازی کرنے والے ہیں اور اب تک دوستو یہ پانچ وکیٹ اپنی گین بازی سے نکال چکے ہیں جاتر دوستو ایک اور یہ پاور پلے میں گین بازی کرتے ہیں اب ایمانیو سینگ دوستو ایوریس پرپورمر بلے باز ہیں اب تک 16 اور 24 ان کا ٹوپ سکور رہا ہے اس کے علاوہ بیٹنگ پوری طرح سے فلوپ ہے بیٹنگ کے علاوہ پار ٹائم سپن گین باز ہیں اب تک دوستو چار میچ میں گین بازی کر چکے ہیں لیکن پوری طرح سے وکیٹ لیس رہے ہیں آیوز شرما دوستو جب تک کریج پر رہیں گے آپ کو اچھے ہٹ دیکھنے کو ملیں گے 25, 20, 37, 10, 22 اور 22 ہر میچ میں دوستو لگ بگ 15 بیس ان بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو کبھی ایک اور ملتا ہے تو کبھی دو اور گین بازی بھی کر لیتے ہیں اب تک دوستو پانچ میچ میں گین بازی چار وکیٹ نکال چکے ہیں تو آیوز شرما کیپن وائز کیپن میں بھی آپ کے لیے ایک اچھی پک رہے گی سیامل جوشی اب تک پوری طرح سے فلوپ ہے ریتیس کھننا بھی دوستو ابھی تک کوئی خاص اننگ نہیں کھیل پائے ہیں نمبر پانچ پہ بیٹنگ کرتے ہیں ایم نواب ہے دوستو لاسٹ میچ میں 18 بنائے تھے اس سے پہلے دس کا اکڑا نہیں چھوپائے لیکن بیٹنگ کے علاوہ دوستو دو اور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں گین بازی کے اندر اور ہر میچ میں لگ بگ ایک وکیٹ نکالا ہے اب تک چھے میچ میں دوستو یہ چھے وکیٹ نکال چکے ہیں اور یہ بھی دوستو تو وہاں پہ جیرو ناباد ایک ناباد چھے ناباد سات ناباد ایسین کی بلے بازی ہے منیز سنگھ امیت پرگارگر کو ابھی تک پرفوم کرنے کا موقع نہیں ملا ہے نیلیس پنڈیت کافی اچھے سپین گین باز ہے لیکن دوستو اب تک چھے میچس کے اندر سے دو وکیٹ نکال پائے ہیں کے دیش موک لارسٹ میچ میں گین بازی کرنے کا موقع ملا تھا دور میں اٹھار انخط کر کے ایک وکیٹ نکالا باقی بینچس کے پلیر میں پی بھاگیل بھی دوستو ایک اچھے بیٹس من ہے گین بازی بھی اچھی کرتے ہیں ان کے علاوہ دوستو کوئی بھی اگر ادر پلیر کھیلے گا تو اس کے اپ ڈیٹ ہے وہ ریکورڈ کے ساتھ ملے گی آپ کو ہماری ٹیلگام میں اور ٹیلگام کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے تو دوستو اس میچ کی جو میری فائنل اپ ڈیٹر ٹیم ہوگی چاہیے وہ سمول لک کی ہو یا گرینڈ لک کی ہو تو اس کے بعد دوستو آپ کو ٹیلگام میں شیئر کر دی جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگام چینل بلکل میس مت کریں ٹائپ کریں ڈبلو جی اپ 24 اور سلسکر کے جور جائیں ٹیلگام کے اندر تھانکیو فرنس all the best